دھر مسالہ کے ہیماچل پردیس کرکٹ ایسوسییسن میں انڈیا ورسل نیو جی لینڈ مقابلے سے پہلے ٹیم انڈیا کو بڑا جھٹکہ لگا بھارتیا ٹیم کے ویس فوٹک بلے باز شور کمار یادو پریکٹس سیسم کے دوران چوٹیل ہو گئے اس سے پہلے ٹیم انڈیا کے آل راؤنڈر ہردک پانڈیا بھی چوٹ کی وجہ سے نیو جی لینڈ کے خلاف ہونے والے میچ سے باہر ہو گئے ہیں نیو جی لینڈ کی خلاف میچ سے پہلے کیاس لگائے جا رہے تھے کہ ہردک پانڈیا کی جگہ سور کمار یادو ٹیم میں سامل ہو سکتے ہیں سور کمار کی کلائی میں لگی چوٹ بتا دے کہ نیٹس میں پریکٹس کے دوران سور کمار یادو کی کلائی پر اسپیسلس تھروڈاؤن کی گیند کی چوٹ لگ گئے اس کے بعد سور کمار یادو بہت درد میں تھے اور انہیں پریکٹس سیسم چھوڑنا پڑا اس سے پہلے بانگلہ دیس کے خلاف میچ میں ہردک پانڈیا چوٹیل ہو گئے تھے جس کے وجہ سے اب وہ نیو جی لینڈ کے خلاف میچ میں نہیں کھیل پائیں گے بتا دے کہ ہردک پانڈیا کو اپنے سپیل کے پہلے اور میں چوکا روگنے کے پریاس میں چوٹ لگی ساندار فارم میں سور کمار یادو سور کمار یادو کو ٹیم انڈیا کا 360 ڈگری پلیئر مانا جاتا ہے انہوں نے اس سال 14 ونڈے میچوں میں کل 283 رن بنائے اس دوران انہوں نے دو اردس تک بھی لگایا بتا دے کہ سور کمار یادو کا اس دوران سرواتھی کی سکوٹ 72 رن رہا جبکہ ان کا اس ٹریک ریٹ ایک 113 ہے سور کمار یادو کے پاس بھی ہردک پانڈیا کی طرح لور میڈر اوور میں میچ فنس کرنے کی چھمتہ ہے